قابل احترام بزرگو اور دوستو میرے پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ہم اور آپ آج جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور جو ہے فتنوں سے بھرا ہوا ہے ہر دن نئے نئے فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے اور آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ ہے غیر عالم لوگوں کا اپنے آپ کو اسلامی اسکالر بتا کر اور مفتی بن کر لوگوں پہ فتوے لگانا اور لوگوں کو یہ باور کروانا کہ مجھ سے زیادہ دین کوئی نہیں جانتا اب آپ دیکھئے کہ آج تو قوم میں اس قدر جہالت ہے کہ کسی نے بخاری شریف کا نام لے لیا اور بتا دیا کہ حدیث نمبر اتنا اب آپ نے جا کے وہ حدیث نمبر تو دیکھی نہیں آپ نے جا کر کے اس حدیث کے تحت محدثین نے کیا معنی اور مفہوم بیان کیا ہے وہ تو آپ نے دیکھی نہیں بس آپ نے بخاری کا نام سنا حدیث نمبر سنی آپ نے سوچا کہ بڑی اچھی بات بتا رہا ہے تو اس طریقے سے تو سارے لوگ کرتے ہیں شیعہ بھی حدیث نمبر اور بخاری کا نام لیتے ہیں قادیانی بھی حدیث نمبر اور بخاری کا نام لیتے ہیں تو قرآن اور حدیث کا نام لے کر قرآن کی آیت نمبر بتا کر بخاری اور اس کا نمبر بتا کر ایسا نہیں ہے کہ وہ بات صحیح کہہ رہا ہے بلکہ قرآن کی آیت کا نمبر بتا کر بخاری کی آیت کا نمبر بتا کر وہ کیا کرتا ہے اپنے مطلب کی بات اس میں گھسڑتا ہے اور قوم کو گمرا کرتا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے اس کا نمبر بتا رہا ہے بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہے اس کا نمبر بتا رہا ہے تو وہ بلکل صحیح کہہ رہا ہے بلکل نہیں یہ تو قطعن کبھی آپ کو سوچنا ہی نہیں چاہیے تو اب آپ دیکھئے کہ نئے نئے فتنے کا وجود ہے اور یہ غیر عالم لوگ جن کو عربی پڑھنی نہیں آتی سمجھنی نہیں آتی یہ علامہ پہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عالم لوگ دین کی بات آپ کو نہیں بتا سکتے یہ حق آپ کو کبھی بتائیں گے ہی نہیں یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حق کی بات ہم بتا بائیں گے استغفراللہ اتنے لمبے لمبے دعوے جن لوگوں کی اپنی حالت یہ ہے کہ یہ لوگ ان علماء جن کی روزی اور روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی تھی انہی علماء کی اردو کتاب پڑھنے کے محتاج ہیں اور ایسے لوگ انہی علماء پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ حق کی بات نہیں بتا سکتے تمہاری حالت تو یہ ہے کہ انہی علماء کی کتاب کو اردو میں پڑھتے ہو اور کچھ باتیں لوگوں کو بتاتے ہو اپنے مطلب کی نکال کے تو میرے بھائیو ان فتنوں کو پہچانو اور ان سے بچو اب آپ دیکھئے کہ آپ نے حدیث سنی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت تحتر فرقوں میں بڑھ جائے گی ان میں سے بہتر جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے اور ایک جو ہے جنت میں جائے گی یہ آپ سب نے سنی ہوگی اب آپ دیکھئے پاکستان کا انجینئر محمد علی مرزا یہ غیر عالم ہے اس کو عربی آتی نہیں یہ علماء کی اردو کتاب پڑھنے کا محتاج ہے اور یہ علماء پہ تو دور کی بات ہے یہ محدثین پر بڑے بڑے علماء پہ بڑے بڑے اکابرین پر بڑے بڑے محدثین اولیاء اکرام پر یہ جو ہے کیا کرتا ہے تبرہ کرتا ہے بلکل شیعوں کی طرح تبرہ کرتا ہے اور یہ کبھی شیعوں کو اٹیک نہیں کرتا کادیانیوں کو کبھی اٹیک نہیں کرتا ان کے اٹیک میں ہمیشہ تین جماعت رہتی ہے بریلوی دیوبندی اور وہابی یہ تین جماعت ان کے اٹیک میں رہتی ہے اور ان کی اٹیک بازی انہیں تین کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے یعنی یہ ایک اپنا حلقہ بنانا چاہتا ہے یہ ایک اپنا نیا فرقہ بنانا چاہتا ہے یہ خود جو ہے دیوبندی اور بریلوی اور وہابی کو الگ الگ فرقہ بتاتا ہے اور پھر ایک نیا فرقہ بنانا چاہتا ہے اور پھر اس کی تضاد بیانی دیکھئے یہ کہتا ہے کہ میں تو دیوبندی بریلوی اور اہلِ حدیث شیعہ سب کو مسلمان مانتا ہوں سب کی پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں اب آپ بتائیے یہ شیعہ کو بھی مسلمان مانتا ہے استغفراللہ کل کو کوئی اس سے بھی بڑا جاہل پیدا ہوگا تو وہ کہے گا کہ میں شیعہ قادیانی دیوبندی بریلوی اور وہابی سب کو مسلمان مانتا ہوں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی ایک جنتی ہوگی باقی سب جہنمی ہوگی اگر یہ کہے گا کہ دیوبندی بریلوی اور وہابی غیر مقلد کو میں ایک ہی فرقہ مانتا ہوں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے لیکن تم تو پھر شیعہ کو ایک فرقہ نہیں کر سکتے ہو شیعہ کا عقیدہ دیوبندی سے بھی الگ ہے شیعہ کا عقیدہ غیر مقلد سے بھی الگ ہے شیعہ کا عقیدہ بریلویوں سے بھی الگ ہے تو اب کیا پتا چلا کم سے کم دو فرقہ تو بنے گا تو تم نے دو فرقوں کو ایک کر دیا اور دونوں کو مسلمان مان لیا جبکہ نبی فرماتے ہیں کہ 73 میں سے ایک جنت میں جائے گا باقی سب جہنم میں جائے گا تو تم نے سب کو مسلمان مان لیا سب کو جنتی بنا دیا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف لوگوں کو پیغام دے رہا ہے یہ اس طریقے سے کر کے کیا کرتا ہے ازاد خیال لوگوں کو ازاد خیال لوگوں کو اپنی طرف کر کے ایک نیا فرقہ کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے ان کو پہچانو یہ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے یہ عجیب عجیب دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ان کے فتنوں سے ان کے شر سے محفوظ فرمائے دین ہمیشہ علماء سے لینا چاہیے انجینئروں سے دین نہیں لینا چاہیے انجینئروں سے آپ اپنے گھر کی بلڈنگ کا کام لو دین کا کام لینا ہے دین سیکھنا ہے تو آپ کو علماء سے سیکھنا ہوگا ڈاکٹروں سے دین نہیں سیکھا جاتا ڈاکٹروں سے دوائی آپ جا کر کے لے سکتے ہو انجینئروں سے دین نہیں سیکھا جاتا انجینئروں سے آپ اپنے بلڈنگ کا کام لے سکتے ہو ایڈوکیٹ سے دین نہیں سیکھا جاتا ان سے آپ جو ہیں مقدمہ کیس وغیرہ کا کام لے سکتے ہو تو میرے بھائیوں دین آپ کو سیکھنا ہے تو علماء کی صحبت میں بیٹھو دین آپ کو سیکھنا ہے علماء کی کتاب پڑھو دین آپ کو سیکھنا ہے تو علماء کی تقریر سمات کرو انجینئروں کی ڈاکٹروں کی ایڈوکیٹ وغیرہ کی آپ کو نہ تقریر سننا ہے نہ ان سے دین تو بندہ شیعہ یا بریلوی ٹائپ ہو جائے یار یہ قرآن عدیس میں کہا لکھا ہے کہ آپ نے بریلوی دیوبندی یہی خود ضرور ہونا ہے بریلوی اور دیوبندی انڈیا کے دو شہروں کے نام ہیں اٹھارہ سو ستاسٹھ میں ایٹین سکسٹی سیون میں دیوبند مدرسہ بنا ہے دارلوم دیوبند اور اٹھارہ سو کہیں جا کے چھانوے کے قریب بنا ہے منظور اسلام بریلی جو بن رہی انگریزوں کے دور کے اندر مدرسے ہیں ان کے ناموں کے پر فرقے بن گئے ہیں ان کے اندر شامل ہونا ہمارا کہاں سے مطلب ہمارے پر واجب قرار دے دیا گیا ہم امت کا حصہ ہیں امت میں نمازیں پڑھتے ہیں بریلوی دیوبندی اہلہ دیشیہ سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں ہم درمیان کا موقع نہیں بیان کرتے ہیں ہم ساروں نے اپنے گسیڑ گسیڑ کے جو موقعیں بنائے ہوتے ہیں ساروں سے تھوڑا تھوڑا لے کے بتاتے ہیں کہ اینڈی گلتو اڈی سائی جے بھائی اینڈی گلت ہے آپ مجھے بتایا اثرت عیسیٰ کے بارے میں درمیان کا موقع